ہیلو ایبریون اسلام علیکم تو ویلکم ہے آپ کا میرے چینل میں اور آج ہو رہی ہے فریج کی صفائی تو یہ شام کا وقت ہے مغرب کی نماز کے بعد میں اپنی فریج کی صفائی کر رہی ہوں تو یہ بہت دینوں سے مجھے صاف کرنا تھا فریج بہت گندی ہو گئی تھی بہت بھی گندی نہیں ہوئی تھی لیکن کافی ٹائم ہو گیا تھا صاف کریں تو اس طرح سے میں سوچی ڈیپ لی کلیننگ کی جائے تو فریج کو سرکا کے اور اس کے پیچھے سب ٹائل وغیرہ اچھے سے کلین کر لیتی ہوں تو اسی پھر دیرے دیرے فریج کو سرکا کے آگے کیا اور میرے میرا کچھن اتنا چھوٹا ہے یا مومبائی میں ایسا ہوتا ہی ہے اگر ایسے فلیٹ میں ہے تو کچھن چھوٹا ہی ہوتا ہے تو اس میں جہاں فریج کی جگہ ہے وہ بہت چھوٹی ہوتی ہے جہاں آنے جانے کا راستہ ہوتا ہے تو بہت مشکل سے صفائی ہو رہی تھی یہاں میں پھسی گئی تھی بس ادھر سے آنے جانے کے لیے بھی نہیں ہو رہا تھا کسی کو تو پھر میں فریج کو سرکا کے آگے دیرے دیرے جلدی جلدی پہنچ رہی تھی کہ میں فریج کو واپس سے اس کی جگہ پہ کر دوں تاکہ ادھر سے آنے جانے کا راستہ ہو جائے اور یہ میں پلٹ پلٹ کر اس لیے دیکھ رہی ہوں ایسا لک دے رہی ہوں کہ یہ میں چیک کر رہی تھی کہ پتہ نہیں ویڈیو بن بھی رہی ہے کی نہیں کیونکہ کچھن اتنا چھوٹا ہے کہ ٹرائپورٹ کہیں سیٹ ہی نہیں ہو رہا تھا تو اس کو میں نے بڑی مشکل سے تھوڑا دیماغ ماغ لگا کے گیس جول کے اوپر ٹرائپورٹ کو سیٹ کیا تھا کی ویڈیو اچھی بن رہی ہے کی نہیں تو وہاں سے دیکھنے میں لوکیشن تو اچھا آ رہا تھا اور پورا کیپچر بھی ہو رہا تھا پر یہ ٹینسن ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں بن رہا ہے کی ہیل گیا یا کچھ کیا ہوا یہ میرا ادھر کا پورا کام ہو گیا آپ نے دیکھا بھی اور اب میں آ گئی ہوں فریج کو میں نے اپنی جگہ پہ کر دی تاکہ یہاں سے راستہ ہو جائے آنے جانے کے لئے اور اتنا دیکھ سکتے اس پیس اتنا کم ہے یہ کہیں بھی کچھ سیٹ نہیں ہو رہا ہے بس جلدیل دیں مجھے کلین کر کے ہٹانا ہے اس کو تو میں نے اس طرح سے اپنے فریج میں یہ فریج میٹ لگا کے رکھا تھا جو کہ اب میں اس بار نہیں لگاؤں گی بینہ فریج میٹ کی فریج زیادہ اچھی لگتی ہے کلیننگ کرنے میں اور پھر اوزالہ اوزالہ دیکھتا ہے سامان آسانی سے دیکھ جاتا ہے تو اس لئے میں نے اس کو دھول کے اب یہ سائیڈ میں رکھ دوں گی اور اس بار میں اس کو نہیں لگاؤں گی تو پھر میں اس طرح سے میٹ لگا رہتا ہے تو زیادہ گندہ اندر سے نہیں ہوتا ہے تو پھر اس طرح سے میں سب طرف سے ایک سیمپو کا پاؤچ میں نے پانی میں ڈال کے اس کا جھاگ بنا لیا تھا اس سے پھر اگر نیٹ کے کپڑے سے ساف کریں تو بہت اچھی سے ساف ہو جاتا ہے اور مہک بھی اچھی آتی ہے تو اسی طرح سے میں کلین کرتی تو میری فریج ساف ہو گئی ہے کلین ہو گئی ہے تو میں سارے فریج کے یہ جو میں رہتے ہیں اس دور سے اچھی طرح سے رہے ہیں سفر میں دھول لی رہی ہوں تاکہ یہ ساف ہو جائے اگر پوچھ کے لیتی تو اچھے طرح سے ساف نہیں ہوتے ہیں تو اور میرا دیکھ رہے ہیں بھی کام پڑا ہوا ہے کچھن کا سارا کیونکہ جاں کہ تلہ کو اسکول سے لائے نماز پڑھ کے پھر میں ڈارٹ ایدھر لگ گئی تھی تو ابھی اس کو کرتے کرتے میں فز گئی تھی کیونکہ اگر فریج کرنے فائلال ہو تو اس میں اتنا ٹائم جاتا ہے جب تک وہ پورا نہیں ہوتا ہے تو دوسرا کام کرنے کو نہیں ہوتا تو میں نے اس کو کرنے میرے کو پورا دو گھنٹا ڈھائی گھنٹا چل گیا تھا سب سیٹ کرنے میں ساتھ میں ویڈیو بناو تو جو کام آدھے گھنٹے کا اس میں گھنٹا لگ جاتا ہے اس طرح سے فریج پوری کلین ہو گئی تھی اور سارے اس کے ٹرے بغیرہ بھی دھول گئے تھے سب پوش کی بھی لے لیا تھا پھر ادھر میں نے جو سبجی دھول کے رکھے تھی تھی سارے سبجیاں یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے ڈیمارٹ والی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ باسکٹ میں نے لائی تھی ڈیمارٹ سے تو اس میں میں اپنی سارے سبجیاں ایڈجس کر لے رہی ہیں جو جس میں اچھے سے آ رہا ہے اور اس طرح سے یہ فلاور بغیرہ بھی رکھ لے رہی ہیں وہ آگے اس میں جیسے جیسے سبجی فا لائیں گے اس طرح سے اس میں ایڈجسمنٹ ہوتا رہے گا اور یہ میں نے ڈیبے لائے تھے چھوٹے چھوٹے جار ہے جو ایپل سیپ میں اس کا کیپ لگا ہے بنا ہوا اس میں میں سارے ڈرائی فوڈز کو جو بھی دو تین طریقے کے مجھے رکھنا ہے وہ میں فریز میں رکھ دیتی ہوں تو جب آگے دیکھتا رہتا ہے تو بچے نکال کے کھا بھی لیتے ہیں رام سے اور خود کو بھی دیکھتا رہتا ہے تو یہ آسانی سے کسی بھی چیز میں ڈل جاتا اگر ہم بڑے باکس میں کر کے رکھ دے ٹھیلی میں تو وہ جلدی یوز نہیں ہوتا پھر ایسے رکھا رہتا ہے تمہیں اس طرح سے ہمیشہ ڈرائی فوڈز کو آگے فریز میں رکھتی میں تاکہ وہ میرا یوز ہو جائے تو اس طرح سے میں اپنا سارا فریز یہ جتنی بھی سبجی وغیرہ جتا سامان ہے سب میں نے ایڈجس کر لیا اور نیچے آپ دیکھ رہے ہیں گلاب جامون مکس رکھا یہ بھی مجھے بنانا ہے اور یہ دو سیرپ سربت سیرپ کی وٹلز رکھی ہوئی ہے تو یہ بھی بیچ بیچ میں کبھی کبھی ابھی تو تھنڈا موسم چل رہا ہے میں سربت بناتی رہتی ہوں تو اس طرح سے میں اپنی فریز کو آرگنائز کر رہی ہوں کلین کر لیوں اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیس لائک سسکرائب کریے گا آپ لوگ نے میری پیچھلی ویڈیو جو کہ میں نے ڈیبے والی سکرائے ہیں آپ لوگ کا بہت بہت سکریہ پلیس سپورٹ کریے گا میرا نئے چینل ابھی میں جے ایڈیٹنگ اچھے سے نہیں آتی بائی سوار بھی میں اچھے سے نہیں کر پاتی ہوں تھی ساری چیزوں میں مجھے ابھی پرابلم ہوتی ہے تو کچھ بھی کمی رہے گی تو پلیس کمنٹ میں بتائیں کمنٹ میں جرور بتائیے گا مہنت بہت کرتی ہوں اسے لائے بھی کرنا رہتا ہے گھر کا بھی کام ویڈیو بھی بنا رہی ہوں تو پلیس سپورٹ کریں گا اور یہ آپ نے دیکھا اس طرح سے میں نے فریج کور بھی لگا دیا اور یہ جو فریج کور کے اوپر جو اسٹین دیکھ رہا ہے گلاس اسٹین یہ ہمیشہ فریج پہ ہوتا ہے تاکہ کوئی کھاڑے ہوکے باٹل سے پانی نہ پیئے اس کو فریج کھولے تو وہاں پر گلاس مل جائے وہ گلاس ملے کے پانی پیلے اور دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے اور پھر اسے یہاں ایک فلاور پارٹ بھی چھوٹا سا رکھ دیا تو فریج کیسی لگ رہی ہے بتائیے گا تو یہ ہوگی میری فریج تیار ریڈی ہو گئی پوری کلین ہو گئی تو مجھے بہت اچھا لگ رہی ہے جو جو کام میرا روکا تھا ایک ایک کر کے چاہے ویڈیو بنانے کے وجہ سے یا کسی طرح میرا ایک ایک کام ہو جا رہا ہے تو آج فریج بھی کلین ہو گئی تو مجھے خود بہت اچھا لگ ہے اور میری فریج بھی ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہی ہے تو ویڈیو جو اچھی لگی ہو تو پلیس لائک سیسکرائب ضرور کریے گا موسیقی